اسلام علیکم ناظرین تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا جی ہاں کولیس کے سیٹ سے یہ ہنڈریٹ پرسن کنفرم نیوز آئی ہے کہ ادکارہ یزمورک اوسترک کو اورہان غازی کی زودکہ قدار ادا کرنے کے لیے کاسٹ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے ریٹن ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا گیا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ادکارہ یگمور اوسترک کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ادکارہ اورہان غازی کی پہلی زوجہ کا قدار ادا کرنے والی ہیں جس کا نام ہوگا السیم خاتون یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ السیم خاتون کے نام کی کوئی بھی خاتون تاریخ کے مطابق اورہان غازی کے نکامن نہیں تھی یعنی یہ تو بلکل پاگل پر ہیں اورہان غازی کی چار تاریخی زوجہ کے قداروں کو ایک طرف کر کے ایک فرضی بیوی کے قدار کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے تو یہاں یہ بتا دوں کہ یہی قدار آگے جا کے ایسپورجہ خاتون کے قدار میں تبدیل ہو جائے گا یعنی السیم خاتون شاید اسلام قبول کر کے ایسپورجہ خاتون جیسے تاریخی قدار میں تبدیل ہو جائیں گی تو یہ غلط نہیں ہوگا میں نے اورہان غازی کی زوجہ سے متعلق ایک ویڈیو بنائی ہے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جا کر اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں اور ہاں اگر آپ ایسپورجہ خاتون پر مکمل تاریخی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسپورجہ خاتون اورہان غازی کی پہلی زوجہ ہوں گی یہ بات سمجھ سے باہر ہے فاضح الفاظ میں تاریخی کتابوں اور پرانی زستویزات میں لکھا ہوا ہے کہ اورہان غازی کی پہلی زوجہ شہزادی ہولو فیرہ یعنی نیلوفر خاتون تھی مگر پھر کیوں تاریخ کو تبدیل کیا جا رہا ہے پہلے ہی کورلش کی پوری سیریز میں یہی بحث چلتی رہی ہے کہ پہلی زوجہ ملہون خاتون تھی بالا خاتون دوسری زوجہ تھی تو کچھ ناظرین کہتے ہیں کہ بالا اور ملہون ایک ہی عورت کے دو نام ہیں وغیرہ وغیرہ آئے دن محمد بزدیک کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلتے رہتے ہیں جو کبھی ملہون خاتون کے فینس چلاتے ہیں تو کبھی بالا خاتون کے فینس ریٹنگ بھی دن بدن گر رہی ہے اور مزے کی باز یہ ہے کہ اب تک سیزن فائف کی ریٹنگ نے دس کے حصے کو ٹش تک نہیں کیا ہے اور اب محمد بزدیک ایک اور بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں مطلب بلکل ہی فضول کہانی ہے یہ ایک تو کورلش اسمان کی سیریز میں اورہان غازی کی کہانی پہلے ہی نامناسب تھی اور اوپر سے اب کہانی مکمل طور پر اورہان غازی اور الادین بے کی محبت کی داستانوں پر ہی گھوم رہی ہے سمجھ سے باہر ہے کہ آخر سلطنت عثمانیہ کا آغاز کب ہوگا خیر یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا شکریہ